اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آج آپ کی ملاقات ایک ایسے فنکار سے کرواتے ہیں جو گزشتہ چونتیس پینتیس سال سے پی ٹی وی میں کام کر رہا ہے لیکن آج بھی وہ شداخت نہیں بنا سکا جو پی ٹی وی کے فنکاروں کو نصیب ہوئی اس آدمی کا نام ہے یونس یونس کو پی ٹی وی میں سب حسمک کے نام سے جانتے ہیں اور یہ بھی ایک ڈرامے کی کہانی سے ہی وہ مشہور ہوئے اور فاطمہ سریعہ بجیہ نے ان کا نام حسمک رکھا اور آج سے اس دن سے وہ آج تک حسمک ہی ہیں کوئی مارنگ شو ہو کوئی شو ہو کوئی دوسرا پرگام ہو حسمک کے بغیر وہ کمل نہیں ہوتا پاکستان میں ایٹی فور سے لے کے اب تک جتنے بھی جنرل مینجر آئے مینجر آئے پرگام مینجر آئے فنکار آئے سب حسمک سے واقف ہیں آج ہم آپ کو حسمک کا ایک چھوٹا سی انٹریو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح پی ٹی وی آئے اور انہوں نے کیسے انٹریو لی اور کس طرح وہ اب تک کام کر رہے ہیں آئے سنتے ہیں حسمک کی باتیں کہ آپ پی ٹی وی کب آئے تھے میں پی ٹی وی آئے ایٹی فور میں آپ کیا بننے آئے تھے ہیرو بننے کا شوق تھا یا آپ کو ویسے کام کا شوق تھا کیوں آئے تھے میں صرف کام کیا آئے تھا کہ میری کو چھوٹے چھوٹے خیلکٹر کرتا تھا ہمیں اچھا میرے کہ آگے بڑے خیلکٹر میں لے لیکن میرے پاس تعلیم نہیں ہے اچھا تعلیم کا اونڈی کی وجہ سے میں آگے نہیں برچھا گا سیکھا سیکھا ایٹی فور سے لے کے دو ہزار بائیس ہو گیا مائیس ہو گیا تو ایک لمبا عرصہ آپ نے جو ایپی ٹی بی کو دیا آپ نے بڑے بڑے پروڈیسر کے ساتھ کام کیا سب سے تک کس کے ساتھ مزا ہے مائیس ہو گیا میں نے سیکھا پروڈیسر اچھے تھے ایٹی امام لیپی صاحب جلالی صاحب اللہ کو زندگی رکھ کانی پچھا صاحب ابال عطیق صاحب میں نے ملتا مائیس ہو گیا میں نے ہر پروڈیسر کے ساتھ کام کیا ماشاء اللہ میں نے تمام نہیں ہے میں نے کسی بڑے چیزار یہاں نہیں کیا صحبہ شاہد پچھا صاحب سیکھا پروڈیسر تو کس کے ساتھ زیادہ مزا آتا تھا ہیٹی امام لیپی کے ساتھ تو یہ جو ہنس موکے کب بنے میں اروسہ درامے سے بنا اروسہ درامے تھا جلالی صاحب کا تھا بعد میں صورے وزیاء ان کی نائٹر تھی میں نے اس میں پتھان کا کریکٹر کیا تو وہ ٹھوڑا کومیڈی بن گیا جلالی صاحب نے وزیاء نے مجھے کہا آج سے دوبار نام آسکون کے کہ مجھے وہ کریکٹر کیا پتھان کا جو ایک مہمن پتھان بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے تو تمہیں بتا دیا تمہیں کہ کوئی کوئی مہمن پتھان بن سکتے ہو تو اپنے جو کہ جلالی صاحب نے ایک حسم جلالی صاحب نے میرے نام حسمو رکھا وزیاء نے وزیاء نے وزیاء نے حسم جلالی صاحب نے آپ کو جب سے حسمو کہا تو یہ آپ کا یہ ایک نکنیم بن گیا اب آپ کو پی ٹی وی میں ہر بندہ وہ کرتا ہے آپ مورنگ شو شو بھی کرتے رہتے ہیں تو ابھی جو مورنگ شو ہو رہا ہے یا جو پچھلے آپ کے ہوئے تو اس میں کیسا تجربہ رہا بہت اچھا مورنگ شو مجھے میرے بزاں سے ملا میرے پروگرام میری جیسی صاحب نے مینا بزاں مینا بزاں مینا بزاں مینا بزاں سے مینا بزاں سے شروع کیا اللہ کا شکر مورنگ شو میں میرے مجھے مجھے آپ کس طرح مطلب مطلب جو کام کرتے ہیں کس کے ساتھ مزاد ہے مطلب کہنے کہ یہ دلچسپ بات جو آپ کو اچھی لگتی ہو کہ یہ آدمی مجھے اس طرح بہت اچھا لگا ہیدر امام ریزوی ہوں کازم پائشا ہوں کازم جلالی ہوں مجھے 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 ہمارے ہیدر امام ریزوی صاحب ہمارے ہیدر امام ریزوی صاحب بہتے بولتے سارے کام کرتے ہیں کازم چاوٹ nies اپنے ملازمت کر لے اپنے موقر ملائے متا نہیں ملوک ملوکا 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 احسابолот ملوکا 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 سب ان جاتاو اپنے مدد بہت بہت دراموں میں کام کیا تو کس دراموں میں آپ کو مزا ہے اور کس اداکار یا اداکارہ کے ساتھ آپ کو زیادہ مزا آتا تھام کام کرنے میں درامیٹ میں نے بہت اچھے چلے بہت بڑھات درامیٹ ہے اچھے درامیٹ میں نے بکر کے لئے جب میں نے برگر فائملی تھا روز تھا روز تھا آوائے تھا پیروے لائکٹیری تھا یہ درامیٹوں تھے نا پر میٹے درامیٹ ہے اس میں مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے آئے وہ اکٹر صاحب اللہ ہم کو جنٹ نشیب کرے اللہ ہم کو اپنی جوالے دیمت میں جگاتہ فرمائے مہین بھائی مجھے بڑی سپورٹ کرتے تھے مہین بھائی بہت اچھے انسان تھے اللہ ان کو ابھی دعائی دیتا ہوں اللہ ان کو اپنی جوالے رحمت میں جگہتا فرمائے اور ان کی گلوالوں کو سبری ضمیلتا فرمائے مہین بھائی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ٹھیک ہے بھائی ابھی جو میں ملک شو کر رہا ہوں دکٹر شاہدہ بھائیتی شاہدہ بھائیتی شاہدہ اللہ انہیں دن لے گیتے وہ میری بھائی سپورٹ کر رہے ہیں دکٹر شاہدہ بھائیتی شاہدہ بھائیتی شاہدہ بے میری بھائی سپورٹ کر رہی ہیں اللہ کا بھائی احسان ہے وہ ملک شاہد ہے وہ یا ہی شناقش کرتی ہیں میں بھائی بھائیش سکر گزار رہت ہے بڑے بنائیں بھائی دنگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ گریب کی نشان کر رہی ہے کی szamوش ملک خدق Pathage بھائی شماڑ Мнеی زمانiliyor سپورٹ کر رہی ہیں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پی ٹی وی کا کون سا دور بہت اچھا تھا جب آپ کو دیکھتے تھے رش لگا ہوا ہے ڈرامی ڈرامی ہو رہے ہیں ڈرامی ڈرامی ہو رہے ہیں تو اس دور میں آپ آئے تھے آج جو دیکھتے ہیں تو کیا ایسا لگتے ہیں وہ بات نہیں ہے نا سر کی تیجیہ میں جو پہلے بات تھی نا جیسے ہم تو گھر پہ بھی نہیں جاتے تھے اور آپ کو دراما ایک دوڑوں پہ تک دیکھا دی گھتم ہوتی تھی وہ دوسر صاحب ہوتے تھے کہ انہوں گھر کا جائے گا ہے کہ یہ ہی سو جا تو پھر در پر یہ آنا ہے تو ہم یہ ہی سو جاتے تھے بھولتو صاحب کے گھمالے مہم ماشاللہ چاہتے ہیں سیریل ہوتے تھے ایک سٹار مچنب اٹھو رو میں ایک سرین ہوتے تھی دوسر ٹھٹیس من کی اعلق ہوتے تھی پہتے ہیں نے کچھ سٹار کی ملکب کے پروگام ہوئے ہوتے تھی ماشاللہ اللہ کی کوئی ہے بھولکار روزیں بھولکار روزیں بھولکار بھی ہوتے پہ رہے دے اپنی بھولکار روزیںیں ماشاللہ اتنی رونا بھی اچھا اچھا سچی سچی بتا لیں کتنے لوگوں کی آپ نے سفارش کی کہ ان کو اندر لے کر آئے آپ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا اللہ کی رام ہے نہیں سپارش مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈرامے میں کام دلوایا ہو وہ پوچھ رہا ہو ادھاکار ہو یا ادھاکار ہو نہیں ایسے انتاظر بتا میں نے اللہ کی طرف دیکھی میں نے دیکھی کہ میں نے دیکھی کہ دھوٹ نہیں بھولتا مجھے کہ پوڑی سے بھولتا ہے میں نے یہ آتیت چاہیے وہ اسٹے کے آتیت تو وہ آتیت کا مجھے نام بھولتے تھے اور آرٹسٹوں میں جا کے پیغام دیتا تھا کہ بھائی آپ کو ہیتے ہیں آپ کو ڈرامے میں لینا چاہے تو وہ بڑی تو سوچے تھے کہ آج کیا بات کر آپ ہمارے لی آئے ہیں بھائی میں آپ کے لینا چاہیے اچھے یہ بتاؤ کافی لوگوں کو بھولتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جس کے ساتھ آپ نے بہت بڑی دیکھی کی میں تو ہمارے سے ہوا ہے ہمیں سے ہوا ہے کہ نیکی کے پاس لوگ بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں کہ ہم نیکی کریں گے اس کا صلاح اللہ دیتا ہے آدمی نیکی کر کے بھول جائے صلاح دینے والی ساتھ اللہ کی ہے کسی کے اختیار میں نہیں کہ کوئی کسی کو صلاح دے پس آپ یہ کوشش کریں آپ اچھے کام کرتے ہیں آپ اپنی طرف پر پوری کوشش کریں اچھے اچھے کام کریں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے اور کوشش کریں سب کی دعائیں آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی وی میں کام نہیں ہو رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا ہاں تو کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہمارے ماں باپ ہیں یہ بھی تو ہم میرے ماں باپ ہیں سمجھنے ہیں بھائی میں نے اتنی مریاں گزار دی اللہ کی محرمانیت اور عزت کے ساتھ اللہ کی بڑا احسان ہے عزت کے ساتھ میرے افسر مجھے بھوٹ ٹار کرتے ہیں میری بھوٹی جڑ کرتے ہیں وہ خود بولتے ہیں اچھے یہ بتاؤ کہ یونس خن اسموک تو آپ بن گئے بن گئے تو غر میں بھی ہس موک ہو یا آپ نے پی ٹی 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 تو بہن نی کبھی یہ ہوا کہ آپ کو ایسی بات لگی ہو پی ٹی 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 کسی کی بری لگی ہو آپ نے کہا کل سے پی ٹی 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 نے کہا ایسا ہوا میں نے کسی اپسر نے مجھے مجھے یہ نہیں کہا مجھے یہ نہیں کہا نہ مجھے قبھی گناہ مجھے گپسر آنے موکہ ہی دیکھتے وہ یہ سمجھتے کہ ہمارا کھلونا ہے یہ آپ سے مجھے کھلونا سمجھتے کہ جوت نہیں بولو میرا کھلتے کہ اچھی ملا ٹھیک نا ابھی میرے جتنے بھی میرے سیاد الہم دوڑی لے میرے افسر ہے یہی بولو آپ کو کہ اللہ کا بڑا احسان ہی میری بلیشت کرتے مجھے اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کیار کرتے مجھے بھائی کی طرح مجھے ایسر تیتے ہیں اور یہی ایسر تیتے ہیں کہ ہمارے ہمارے بلے ہیں ہمارے چینے ہیں ہمارے بھائی کی دے آپ کے میں سارے اپتے ہیں سہرہ کرتے ہیں سہرہ کر سکتے ہیں اس بار پڑھ میں بکھا رہا ہوں